بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اصلح احوالنا اللہم اصلح قلوبنا ویسر امورنا اللہم وفقنا وفقنا لمطالعة هذه العلوم والأسرار والفوائد والأحکام لا الہ الا انتا سبحانکا انی کنت من الظالمین لا الہ الا انتا سبحانکا انی کنت من الظالمین لا حول ولا قوت الا باللہ یا مقلب القلوب قلب قلوبنا اللہ یا مقلب القلوب قلب قلوبنا الیکا اللہم اجعل حبکا احب الاشیاء الینا اللہم اجعل حب رسولکا صلی اللہ علیہ وسلم احب الاشیاء الینا اللہم اجعل حب القرآن وحب الاسلام وحب الصحابة رضی اللہ تعالی عنہم احب الاشیاء الینا یا منور القلوب یا شارح الصدور یا شرح صدورنا فلا شارح الا انت یا منور القلوب نور قلوبنا فلا منور الا انت ربنا زیدنا علما ربنا زیدنا علما ربنا زیدنا علما اللہم زیدنا نورا اللہم زیدنا نورا اللہم زیدنا نورا اللہم افلق قلوبنا اللہم افلق قلوبنا و احوالنا و جميع امورنا اللہم اجعل و احوالنا توفیقا و عونکا خیر رفیقنا خیر رفیقنا فی صعوبتنا و فی جميع امورنا و فی حرکاتنا و فی سکناتنا و فی جميع امورنا و فی لیالینا و فی نهرنا یا مقلب القلوب یا شارح السدور یا منور القلوب اللہم وفقنا لمطالعة هذه العلوم یا ارحمار راحمی یا ارحمال ارحمی یا ازیز یا لطیب یا غفار یا سطار یا غفار یا سطار یا علیم یا خبیرو یا علیم یا خبیرو یا علیم یا خبیر اللہم قلب قلوبنا علیک اللہم اجعلنا ممن احیات سنة نبیتا صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اجعل حبکا حب الاشیاء علینا اللہم اجعل حبکا حب الاشیاء علینا یا اکرم الاسرمین یا ارحم الراحمین یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا علیم یا خبیر یا علیم یا خبیر یا علیم یا خبیر یا علیم یا خبیر اللہم غفقنا اللہم غفقنا لیل عمل صالح اللہم غفقنا لیل عمل صالح اللہم غفقنا لیل عمل صالح اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابه و بارک و سلم اللہم اجعلنا من الصالحین الزاکرین المصلی الصاہمین الشاکرین المحسنین اللہم لا تجعلنا من المحرومین اللہم لا تجعلنا من المحرومین اللہم نوبر قلوبنا و نوبر قبورنا اللہم نوبر قلوبنا و نوبر قبورنا اللہم ادخلن الجنة اللہم ادخلن الجنة اللہم ادخلن الجنة ya arhumans ya arhaman rahimین ya akraman akramین اللہم مبارک لنا فی درستنا و دراستنا اللہم مبارک لنا فی درستنا و دراستنا یا اکرم الکرمی یا ارحم الراحمی یا ارحم الراحمی یا ارحم الراحمی یا عزیز یا لطیف یا کریم یا ستار یا غفار یا ارحم الراحمی اللہم نوور قلوبنا اللہم نوور قلوبنا اللہم نقی قلوبنا اللہم نقی قلوبنا اللہم نقی قلوبنا کما ینقا الصوب الابیض من الدنت آمین آمین سمم آمین اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و اصحابہ و بارک و سلم اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و اصحابہ و بارک و سلم اچھا بیفوی طالب علم عبارت پڑھ لے بیش خوری سے بلا سننی سننی بلا سننی سننی مسئلہ کا لجتحاد اشتحاد کا حمزہ وصلی ہے گر جائے گا سلام کے نیچے کس طرح پڑیں جی ونوازل يضیق عنها 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 اچھا بھئی بھاس بھئی اب لکھیجئے علم فقہ میں ہے ہدایہ تو علم فقہ کی تعریف موضوع اور غرض و غائط لکھ لیجئے بھئی علم فقہ جی لکھئے بھئی و spin اور کون نہیں لکھا آسوال جے کافی اور بغیر قلم کی طرف کیسے طالب علم ہونڈا ہے کسی طالب علم سے لیں بھائی جب بھی میں لکھواؤں کسی طالب علم نے بیسے نہیں بیٹھنا بھائی قلم کی اپنے پاس عادت بنائیں چودیس دھنٹے آپ کے پاس جے پر قلم ہونا چاہیے علم تو اہل علم کی نشانی ہے موبائل ہر اتنے رکھا ہوتا ہے دنیا داروں کی نشانی ہے اہل علم کی زینت اختیار کریں ان کا انداز اختیار کریں اللہ کو اہل علم میں سے بنا دے گا ان کی آداد بڑے لوگوں کی آداد انسان اختیار کرتا ہے اللہ انسان کو بڑا بنا دے گا جن کا رنگ اختیار کرو گے انہیں میں سے اللہ آپ کو بنا دے گا میں سفیر کپڑے پہنتا ہوں دوسرے کبھی نہیں پہنتا شاید اللہ ہمیں بھی علماء میں سے شمار کر لے گا ان جیسا رنگ تو اختیار کر لیں گا ان جیسا شاید عمل کی اللہ ہمیں بھی توفیق دے دے گا تو پس بس فالقین و لقم منہم لعل اللہ یا رکھنی صلاحہ تو ہمیشہ قلم اپنے پاس رکھیں گے ہمیشہ اللہ اب سب کو بڑا عالم بنائے اب سب سے دین کا کام لے گئے کسی کے پاس دو قلم نہیں ہے چلو بھائی سریف سے الفقہ ہوا علم الفقہ ہوا علم دل احتام الشرعیتی دل احتام الشرعیتی العملیتی العملیتی عن ادلتی ہا الفقہ ہوا علم دل احتام الشرعیتی العملیتی عن ادلتی ہا عن ادلتی ہا التفصیلیتی التفصیلیتی الفقہ ہوا علم دل احتام الشرعیتی العملیتی عن ادلتی ہا التفصیلیتی تفصیلیتی یعنی علم فقہ یعنی علم فقہ وہ ادلتی تفصیلیتی وہ ادلتی تفصیلیتی شرعی شرعی عملی احکام کے جاننے کا نام ہے شرعی عملی احکام کے جاننے کا نام ہے بل احکام شرعی الشرعی کی قیدتے غیر شرعی احکام نکل گئے غیر شرعی احکام نکل گئے یہاں ہماری بہت صرف شرعی احکام کے بارے میں ہوگی غیر شرعی کے بارے میں نہیں تو یہاں شرعیہ کے قید بڑھائی العملیہ کی قید کے ذریعے العملیہ کی قید کے ذریعے وہ احکام نکل گئے جن کا تعلق صرف کے اعتقاد سے ہے جن کا تعلق صرف کے اعتقاد سے ہے بھئی دیکھئے یہاں یاد رکھئے دو چیزیں ہیں ایک ہے عمل ایک ہے اعتقاد عمل ہے مثلا آپ نماز پڑھتے ہیں آپ کو باقاعدہ عمل کرنا پڑھتا ہے روزہ رکھتے ہیں سمجھ ہے اور اسی درہ صدقات کرتے ہیں باقاعدہ عمل کرنا پڑھتا ہے ذکر کرتے ہیں باقاعدہ عمل کرنا پڑھتا ہے زبان کو ہر چد دینی پڑتی ہے اور بعض چیزیں وہ ہیں جن کا تعلق صرف اعتقاد سے ہے کچھ کرنا نہیں پڑھتا مثلا اللہ ایک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں جنت ہے جہنم ہے فرشتے ہیں قیامت قائم ہوگی یہ سارے ان کا تعلق صرف اعتقاد سے ہے تو یہاں فقہ کے اندر صرف ان احکام کی بحث ہوگی جن کا تعلق عمل سے ہے عقیدے کی بحث یہاں نہیں ہوگی عقیدے کی بحث نہیں ہوگی کون چین کے انچی آواز سے الحمد اللہ نہیں کہا بھئی انچی آواز سنیں بھئی جو بھی چین کے انچی آواز سے الحمد اللہ کہے ساری جماعت والے سنیں بھئی اور پھر سب جواب میں ارحمد اللہ کہیں بھئی اس سنت کو اب بنائیں خود بھی اس پر عمل کریں اور اپنے متعلقین میں بھی اس سنت کو کھیلائیں بھئی اللہ ہم سب اس سنتیں کھیلانے والا بنائے بھئی تو بعض چیزوں کا تعلق عمل سے ہے بعض کا تعلق صرف عقیدے سے ہے یہاں عقیدے کی بحث نہیں ہوگی عقیدے کی بحث علم سلام میں ہوتی ہے عقیدے سے متعلق جو علم ہوت کا نام کیا ہے علم سلام وہ بھی آپ اگلے سال انشاءاللہ پڑھیں گے تو اس میں عقیدے کی بحث ہے یہاں عامل سے متعلق اخکام بیان ہوں گے علم خقہ کے اندر ہوئے عدلہ تفصیلیہ سے مراد عدلہ تفصیلیہ سے مراد ہے ہر ہر یعنی ہر ہر مسئلے کے تفصیلی دلائل ہر ہر مسئلے کے تفصیلی دلائل یعنی کہ عدلہ اربعہ سے یعنی کہ عدلہ اربعہ قرآن حدیث اجماع اور قیاس میں سے قرآن حدیث اجماع اور قیاس میں سے یہاں اجمالی دلائل نہیں بیان ہوں گے کہ ایک قانون بیان کر دیا جائے اور پھر اس کے مطابق کئی مسائل ہوں نہیں بی ہر ہر مسئلے کی قرآن اور حدیث اجماع قیاس وغیرہ سے ہر ہر مسئلے کی دلیل ذکر ہوگی تفصیل کے ساتھ اور عدلہ تفصیلیہ وہی عدلہ اربعہ ہیں بی قرآن حدیث اجماع اور قیاس اس میں سے ہر ایک مسئلے کی دلیل بیان ہوگی بیان علم سقہ کا موضوع علم فقہ کا موضوع فعل المکلف فعل المکلف مکلف آدمی کا فیل مکلف سے مراد ہے عاقل بالغ عاقل بالغ اور علم سقہ کا مقصد اور غایہ ہے اور علم سقہ کا مقصد اور غایہ ہے سعادت دارین سعادت دارین سعادت دارین یعنی دونوں جہانوں کی نیک بختی حاصل کرنا دونوں جہانوں کی کامیابی حاصل کرنا دنیا میں بھی کامیابی ملے اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گئے ہی سر گھر کامیابی ملے گھر ملے گھر سر گھر ملے گھر بھی اڈیو سر گھر کامیابی ملے گھر کامیابی ملے گھر جو کاریابیم احساس